اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے فتنی وروج پکڑ رہے ہیں یہ جیلم کا وہ مرزا اب نوجوان نسل کو اس نے اتنا خراب کیا ہوا ہے اتنا خراب کیا ہوا ہے رہ رابطہ نام مہدہ بابے تھے شایئے کوئی نہیں اور تون شایئے نہیں ہے گا ہمارے جو بابے ہیں نا ہمارے جو بابے ہیں انہوں نے دین کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا ہم ان بابوں کے قائل نہیں ہیں جنہوں نے دین کی دھجیاں اڑائیں ہمارا ان بابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہونی چاہیے حکومتی سطح پہ ان کو پکڑنا چاہیے اب یہ کبھی جنابی اللہ کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو پھر توہین رسالت تو ہوگی مازاللہ یہ مرزا دیل نہیں کہتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ جناب معاویہ کا معنی میں بتا دوں تو بڑا عجیب معنی ہوگا وہ تو سنانی جائے گا پتہ نہیں کون سا وہ معنی کر رہا چاہتا ہے کبھی وہ ضرگان دین کے خلاف بھانگتا ہے کبھی اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے اور یہ بات بلکل بھی چھوٹی نہیں ہے اس کا یہ کہنا کہ جناب جب توحید بیان ہوگی تو توہین رسال توہین انبیاء تو ساتھ ہوگی پتہ نہیں وہ کون سی توہید بیان کرنا چاہتا ہے کون سی بات کرنا چاہتا ہے لہذا ہمیں سمجھنا ہوگا جس کی بات سن کے یہ بات یاد رکھئے گا جس کی بات سن کے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کی محبت دل میں بیٹھے سمجھ لینا وہ صحیح العقیدہ ہے اور وہ کسی کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہے اور جس کی بات سن کے توہین کا خیال ذہن میں آئے وہ پھر جاننا ہوگا کہ وہ اپنی نہیں غیر کی بولی بور رہا ہے انہوں جوانوں خاص کر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اگر آپ نے سننا ہے نا تو اپنے علاقے کے کسی عالم دین کے پاس جائیں اس سے پوچھیں کہ جناب میں کسی عالم کو سننا چاہتا ہوں مجھے بتائیں پھر وہ بتائے گا ہاں اگر میرے سے آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ گائیڈ لائن دوں گا اگر آپ نے کسی کو سننا ہے تو آپ میرے مرشد کریم بانی تحریک تباہ رسول حضور مفتی میاق خلیل احمد مرتضائی کو سنے ہاں ہاں اگر آپ نے کسی کو سننا ہے تو آپ رضا ساکر مصطفی صاحب کو سنے اگر آپ نے کسی کو سننا ہے تو آپ پیر اجبر رضا قادری کو سنے ہاں ہاں اگر آپ نے سننا ہے تو انڈیا کے ہاشبی میاں کو سنے ہاں ہاں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ عقائد حل سنت کی ترجمانی کرنے والے علماء کو سنے نام تو اگر شمار کیے جائیں تو بہت ہو جائیں گے آپ مفتی سمر عباس سال کو سنیں آپ اسی طرح دیگر جو عقائد بیان کرنے والوں کو سنیں پتہ چلے آپ کو یار یہ بد مذہبی پھیلانے والے بد عقیدگی پھیلانے والے شر اناثر جو ہیں شر پسند اناثر جائیں خدا را بات جائیں یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے ہماری آنے ماری نصروں کے لیے بہتر ہو سوشل میڈیا کا دور ضرور ہے لیکن اس کا غلط استعمال جو حالا وہ وہ بالے جان بن جائے گا آخر تو بار گئے خدا بندی میں جانا ہے جواب دینا ہے کیا کریں گے خدا را صحیح عالم کو بلائیں اس کو سنیں اس کی بات کو فالو کریں اس کی بتائی ہوئی بات کو ذہن میں بٹھائیں اپنی بچوں سے شیئر کریں تاکہ ہماری عقائد مضبوط ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فر